اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آج کس پروگرام میں ہمارے ساتھ مشہور و معروف علمی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیزی حفظ اللہ جو ریاض سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ مولانا کفایت اللہ سانابلی صاحب جو کرلہ ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان شاعر محترم جناب محمد نصیم صاحب بھی تشیف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اشار سنائیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کی جاتے ہیں اس کے بعد یہ علمی گفتگو ہوتی ہے مسئلے مسائل چھیڑے جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کی جائیں میں گزارش کروں گا کہ چند اشار پیش کی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جذبہ انفاق کو پرماں چڑھاتی ہے زکاة جذبہ انفاق کو جذبہ انفاق کو پرماں چڑھاتی ہے زکاة پرماں چڑھاتی ہے زکاة رب کی خوش نودی کا پرواہ نہ دلاتی ہے زکاة رب کی خوش نودی کا پرواہ نہ دلاتی ہے زکاة جذبہ انفاق کو ہر سے دنیا اور لالچ کو مٹاتی ہے زکاة ہر سے دنیا اور لالچ کو مٹاتی ہے زکاة کو مٹاتی ہے زکاة راستہ رشدو ہدایت کا دکھاتی ہے زکاة راستہ رشدو ہدایت کا دکھاتی ہے زکاة جذبہ انفاق کو آتشے سوزے جہنم کو بجھاتی ہے زکاة آتشے سوزے جہنم کو بجھاتی ہے زکاة کو بجھاتی ہے زکاة جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں گھر بھی بناتی ہے زکاة جنت الفردوس میں شاق گل کو جے سے چھہرے ہے نسیم جا فضاء شاق گل کو جے سے چھہرے اے نسیم جا فضاء اے نسیم جا فضاء یوں دل منہم کو چھو کر گد گد آتی ہے زکاة یوں دل منہم کو چھو کر گد گد آتی ہے زکاة جذبہ انفاق کو السلام علیکم اللہ 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ ناظرین یہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کیے گئے اللہ سے دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے ناظرین اس سے پہلے ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ کنوت وطر کے حوالے سے چل رہی تھی اور اس سے متعلق کئی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں آج کی اس پروگرام میں دوسرے کچھ اہم مسائل ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں انشاءاللہ آخری اشرے سے متعلق کچھ اہم سوالات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گے شیخ اس سے پہلے ہمارے گفتگو کنوت ودر کے سبحان الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین آخری اشرے کے افضل ہونے بابرکت ہونے اللہ تبارک وطالعہ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا وقت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس عشرے کو اپنی مبارک کتاب کو اپنے مبارک نبی پر نازل کرنے کے لیے اس عشرے کا انتخاب کیا ہے یعنی اسے عشرے میں اللہ سبحان وطالعہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے یہ آخری عشرہ کئی فضیلتوں کا حامل ہے ایک تو یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو دس راتیں ہیں دس راتیں وہ سال کی اس لئے بھی بڑا اہم ہے اللہ نے اس عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے ایک رات لیلت القدر رکھی ہے جس سے متعلق اللہ نے فرمایا لیلت خیر من الف شاہ یہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ آخری عشرہ اس لئے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو اپنی ساری زندگی اعتقاف کے لئے آپ نے خاص کیا تھا اس عشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں صرف یہی نہیں کہ آپ بیدار رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل عیال کو بلکہ حضرت علی رضی اللہ کے ایک روایے جو معاجم وغیرہ میں اس میں تو یہ ہے کہ ہر اس بچے کو آپ بیدار رکھتے تھے جو بچہ بیدار رہنے کی طاقت رکھتا تھا یعنی اعتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھئے اسی طریقے سے یہ آخری عشرہ اس لئے بھی اہمیت کا حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے میں اسے متعلق راوی نے کیا بینے فرمایا حضرت علی عائشہ نے کیا ہے احیاء لیلتہ اس رات کو زندہ رکھتے تھے اس عشرے کی راتوں کو رات کا معنی کیا ہے زندہ رکھنے کا معنی کیا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے تعالیٰ کے ذکر سے اسے زندہ رکھتے تھے دوسرا معنی یہ ہے جو بعض صحابہ کے اقوال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جو عشرہ گزرتا تھا آپ اس میں اللہ کے عبادت بھی کرتے تھے اور سو بھی جایا کرتے تھے لیکن جب یہ آخری عشرہ آیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں آپ سوتے نہیں تھے بیدار رہا کرتے تھے ایک اور چیز اس آخری عشرے کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے سے مستفید ہونے کے لئے اب وہ عشرے کی برکت سے مستفید ہونے کے لئے ہے ایک بار سہری کے وقت افتاری کے وقت آپ کھاتے بھی نہیں تھے بلکہ سہری وقت جا کر کے ایک بار آپ کھاتے تھے اور پھر روضہ رکھ آئے تو آپ مستفید کیا کرتے تھے تو یہ عشرہ اللہ تبارک طلاق ہے اور بڑی برکت کا حامل ہے شیخ اسے سے متعلق حوالے سے کیا صحیح ہے دیکھ یہ اس سلسلے میں جو حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بن خزیمہ وغیرہ میں مذکور ہے وہ حدیث ضعیف ہے امام بن خزیمہ رحمہ اللہ نے خود اسے نقل کرنے کے بعد انصح خبر کہہ کر اس حدیث کی تضعیف کی طرف اشارہ کی ہے تو علماء کے ندیق علماء جرح و تعالی متفقہ طور پر حدیث کیا ہے ضعیف ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تقسیم بھی غلط ہے کیا آخری عشرہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا نہیں بلکہ سب سے زیادہ مغفرت کا عشرہ تو آخری عشرہ ماری عشر کیا بیان فرمایا کہ جب نے کہا سن ابو دعوت کی روایت ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلت القدر میں کون سی دعا کروں تو آپ نے کیا بیان فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ مغفرت کا یہ بھی عشرہ ہے یہاں پہ میں ایک بات کرنے چاہوں گا کہ اور روایت ہم دیکھتے نا فتح چلتا ہے کہ مغفرت کا رحمت کا اور رحمت کا آزادی کا ہے جیسے آزادی کے بارے سنیم نمازہ کی روایت ہے تو ہر رات کو کہا گیا تو پورا رمضان آزادی کا ہے رحمت کے بارے میں دیکھ فتحت عواب الرحمہ یہ بھی ایک روایت ہے تو یہ پورے دروازہ کھول دیا گیا تو ایسا نہیں کہ بند ہو جائے گا دن کے بعد آزادی کے بارے میں مستدر حاکیم کی روایت ہے مہینہ پایا مغفرت نہیں کرا سکا یہ تینوں چیزیں پورے رمضان کے لئے ہیں کسی دس دن کے لئے نہیں ناظرین دیکھا آپ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات آئی یہ لوگوں کے درمیان جو عام ہیں کہ پہلا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے دوسرا رحمت کا اور تیسرا عشرہ آزادی کا ہوتا ہے یہ بات جو لوگوں میں رائج ہے عام ہے دراصل یہ روایت ضعیف ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے یہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا اور یہ آزادی کا مہینہ ہے اسی خاص عشرے کے ساتھ خاص کیا جائے شیخ نے کئی ایک دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ پورا مہینہ رحمت کا مغفرت کا اور آزادی کا ہے پورے مہینے میں جو اللہ کی مغفرت رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ ایک سوال یہ بھی ہے آخری اشرے میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے اعتقاف کے حوالے سے یہ سوال ہے اعتقاف کسے کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے دیکھئے اعتقاف بنا ہے عقفہ سے معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا جم جانا رک جانا روک لینا اعتقاف اسی سے بنا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت اللہ تبارک وطالعہ سے سرگوشی اللہ تبارک وطالعہ سے تنہائی میں ملاقات کے لئے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسجد میں انسان ایک گوشے میں بیٹھا لے دیکھئے ایک اس کی جو بہت بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر انسان کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ دلی تعلق رکھتا ہے کچھ ایسا وقت ہو کہ اس کے ساتھ تنہائی میں ملے آپ کا ایک عزیز دوست ہوگا ساتھی ہوگا آپ لوگ کے سامنے ملیں لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ تنہائی میں مل کر کچھ گفتگو پرانی یاد ہیں پرانی بات ہیں اپنی شکایت اس کی شکایت سننا نہیں کریں گے آپ کو سکون اور اتمنان نہیں ملے گا اب یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کے ندیق سب سے محبوب کون ہے اللہ تبارک و تعالی تو ایک حبیب جو ہے اس کے دل میں اپنے محبوب سے کچھ سرگوشی کرنے کا ایک جدبہ رہا کرتا ہے انسان زندگی بھر دنیا کے کاموں میں دل بھر مشغول رہا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس جذبے کی بھی قدر کی ہے اسی لیے چونکہ مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور مسجد کا مقام بڑا اہم ہے جیسے ابھی شیخ نے کہا تھا کہ سب سے بہتر جگہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کی مسجد ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشروع قرار دیا ہے کہ بندہ سال میں تو کم سے کم ایک بار تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے ملے یعنی ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ اللہ مسجد میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کا جو تعلق مسجد سے ہے وہ عام مجلسوں سے نہیں ہے اور خود سوچئے کہ انسان اکیلے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کو جس طریقے سے اخلاص اگر ایمان ہے خلوص سے خشور خلوص سے یاد کر سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعتقاف کو ہمارے لئے مشروع قرار دیا ہے اعتقاف کا حکم یہ ہے کہ اعتقاف عشر اخیر کا اعتقاف اسے سنت مؤکرہ سنت ہی نہیں بلکہ سنت مؤکرہ تا کہا جا سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسطلاحات جو فقہ نے بیان کی اس بنیاد پر عامل کے لحاظ سے اس پر مداعوت سال اعتقاف نہیں چھوڑا آپ نے برابر اعتقاف کیا ہے اور اعتقاف آپ کرتے رہے اور سعی بخاری وقرمہ عائشہ رضی کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اعتقاف کیا بلکہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اعتقاف آپ نہیں کر سکے تھے اس کی وجہ شاید وہ تھی حضرت عائشہ رضی وقیان فرماتی ہیں کہ آپ کے لئے آخری عشرے میں خیمہ نصب کیا گیا تو ہم نے بھی آپ سے اجاز آئی اور خیمہ نصب کر لیا عبادت کے لئے مجھے دیکھا تو حضرت حفظہ نے بھی خیمہ لگا لیا حضرت حفظہ کو دیکھا حضرت زینب یہاں ان کا مقصد نیکی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے تنافس اور ایک دوسرے سے کی ایک ضد میں ایسا انہوں نے کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں ان لوگوں کے خیمہ کو یہ آپ کا حسن عشرت تھا اپنے ازواج متحرات کے لئے آپ اگر اپنا باقی رکھتے اور سب کا ہٹا دیتے تو کیا ہے دائی بات دل میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی خیمہ اور ان کا خیمہ کیا ہے ہٹا دیا اور آپ نے اعتقاف نہیں کیا لیکن اس کی قضاء آپ نے شوال کے مہینے میں کی جی جزا کر اللہ شیخ شیخ اسی سے متعلق ایک سوال بھرنا چاہیے اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا سنت موقدہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ اگر کسی مسجد میں کسی علاقے میں کوئی اعتقاف کے لئے نہیں بیٹھتا ہے تو سارے لوگ بنیگار ہوتے ہیں یہ چیز نہیں کہیا جب واجب نہیں فرد کفایہ نہیں ہے اور احنا بھی اسے فرد کفایہ نہیں کہ سنت موقدہ یہ کفایہ آئے یعنی ہر ایک کیا مسئولیت ہے یعنی اس گناہ میں نہیں رکھتے ہیں کہ ہاں انسان کیا ہے جیسے واجب فرائد کے چھوڑنے کے گنیگار ہو رہا ہے حالا کل لحال یہ سنت ایسی ہے جو نہیں ہے اور جہاں تک دنیا کا کام ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ اعتقاف جہاں دل کی تربیت کے لیے بڑی اہم چیز ہے تذکیئے نفس کے لیے بڑی اہم چیز ہے وہی عجر اور ثواب کے لحاظ سے بڑی عجر چیز معجم طبرانی اوسط وغیرہ کی اس حدیث کے اوپر غور کی نبی کریم صلی اللہ نے اشارت فرمایا میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پوری کر دوں یہ میرے ردی اس سے بہتر ہے کہ اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتقاف کروں گویا اس سے پتہ لگ اعتقاف بڑی ثواب کی بھی چیز ہے صرف یہ ہی رہی کی ہے کہ سنت مجرد ہے سنت ہونے کے ساتھ اللہ نے اس پر بہت بڑا عجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے ناظرین دیکھا آپ شیخ نے بڑی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اعتقاف جو ہوتا ہے یہ بہت ناظرین اسی سے متعلق کچھ اور سوالات انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گے چونکہ وقت ہماری پاس ابھی ہے شیخ ہماری گفتگو چل لئیے ماشاءاللہ ایک سوال یہ بھی ہے شیخ نے ذکر کیا اعتقاف کے حوالے سے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کے نبی نے مسلسل اس کا احتمام کیا اگر کسی نے اس کا احتمام نہیں کر پایا اور رمضان کے بعد کرنا چاہتا ہے دیکھئے شیخ نے ابھی روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی ایک رمضان میں اپنی خیمہ نصب کروایا تو امائشہ نے اپنا خیمہ نصب کروا دیا بعد میں دیگر ازواز مطاریات نے نصب کروانا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ میں سب کا خیمہ ہٹوا دیا اور نہ کسی کو اتقاف کرنے دیا ازواز مطاریات میں نہ خود کیا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ نے بات روایتوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ میں اتقاف سے بھی زائد دن کا اتقاف کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شواقی شیخ اور ازواز کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ دائمی معمول تھا اتقاف کرنے کا تو جس شخص کا یہ معمول ہو دائمی کہ وہ ہر سال رمضان میں اتقاف بیٹھتا ہے اب اگر وہ کسی سال کسی وجہ سے نہیں کر سکا کوئی بات آ گئی اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے شوال میں تو وہ کر سکتا انشاءاللہ لیکن یہ کہ کوئی آدمی کا معمول نہیں ہے اس نے رمضان بھی نہیں کیا وہ سوچے کہ میں وہ چیز آکے شوال میں کروں تو جس کا دائمی عمل ہو وہ شوال دیکھئے اعتقاف ایک مستقل عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کر دیتے ایک سال ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا صرف اس بارے میں کہ ابھی تک یہ چیز متعین اللہ تعالی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ لیلت القدر قسم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا ایک کسم تاریخ کو آپ نکل نکل روایت ہے صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل نکل نا چاہتے تھے تو صحابہ یہ حضرت عمر رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نظر معنی تھی کہ مکہ مکرمہ میں میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی نظرک اوفی نظرک اپنی تم نظر پوری کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اور دہر بات یہ رمضان کا معاملہ نہیں تھا تو اصل یہ ہے کہ اعتقاف کسی بھی دن کسی بھی سال میں مشروع ہے لیکن وہ جو اعتقاف سنت معقدہ ہے اور جس کی وہ اہمیت ہے وہ کون سا اعتقاف ہے آخری اور مطلق اعتقاف کا ثبوت اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پیش کی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کروں یہ بہتر ہے اس سے کہ میں اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتقاف کروں ایک مہینے کا تو معلوم یہ ہوا کہ اعتقاف غیر رمضانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ سنت جسے کہا جائے سنت معقدہ تعقیدی جسے کہا جائے جس کی فضیلت صلف کا جس کے سامنے یہ بات واضح ہو کر آئی شیخ نے ذکر کیا کہ جو اعتقاف کا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی سنت تھی اور آپ کا طریقہ تھا اور جسے ہم رمضان میں کرتے ہیں آخری عشرے میں اسے آخری عشرے کے ساتھ خاص رکھا جائے لیکن اس کے علاوہ دوسری روایت شیخ شیخ ہماری گفتگو اعتقاف کے حوالے سے چل رہی تھی الحمدللہ کئی اہم بات ہمارے سامنے آئیں اعتقاف کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اعتقاف جو رمضان میں آخری عشرے میں کیا جائے گا تو اعتقاف یہ کتنی دنوں کا کیا جائے گا اللہ کے نبی ان کا ہے اس سے کم کا نہیں ہے لیکن بعض روایات ہیں جس میں سے ایک روایت سرے دست میرے ذہن میں آ رہی ہے عبداللہ ابن انیس ایک بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کی زندگی ہی میں مدینہ منورہ سے دور تھوڑی سے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی ان کا اپنا کوئی خیت تھا اور جاگیر تھی اس میں وہ رہا کرتے تھے ان کے ساتھ مزدور تھے ان کے ساتھ رہ کر کے وہ اپنی نماز وغیرہ رہ کرتے تھے تو آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لیلت القدر مل جائے تو پھر میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور کون سی رات ہوگی تو آپ نے بتایا کہ وہ تئیس میرات ہے تو ان کے خادم ان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو لے کر آتا تھا باعث کی شام کو مغرب سے پہلے وہ داخل ہو جایا کرتے تھے اور پھر میں دوسرے دن چاشت کے وقت ان کی سواری تیار رکھتا تھا مسجد سے باہر وہ نکلتے تھے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے پھر واپس چلے جایا کرتے تھے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی مشغول ہے بہت مجبور ہے بہت لوگ بلا وجہ کی اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں اور اپنے کو مشغول کر لیتے ہیں لیکن اگر فعلاً کسی کے سامنے عذر ہے تو وہ ایک دن کا اتقاف کر سکتا ہے دو دن کا تین دن کا بھی کر سکتا ہے لیکن اسے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اتقاف جو دس دن کی سنت ہے وہ اسے آج رہے نہیں اسے اتقاف کا ایک دن کا ملے گا لیکن پورے عشرے کا سنت جو اتقاف ہے اس لئے کہ آپ سے دس دن کا بھی ہے کیا ایک رات کا بھی اتقاف ہوتا ہے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات کا اتقاف کرتے حضرت عبدالللہ بن عونیش کی حدیث جو ابھی آپ سامنے کوئی ایک ہی رات کے لئے آیا کرتے تھے اور اس میں ہے اتقاف کی دلیل کیا ہے خادم نے کہا ہے کہ وہ انسانی جو ضروریات ہیں اس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے باہر نہیں جاتے تھے اسی لئے اہل علم نے استدلال کیا کہ وہ اتقاف کرتے تھے اور حدیث عمر فاروق کی بھی کہ نظر تو لیلت لیلت فی المشد الحرام تو گویا کہ ایک ہی رات کے اتقاف کا معاملہ تھا ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداد میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا آپ کا دن کا پانچ دن کا یہاں تک ایک رات کا بھی آدمی اگر احتمام کرنا چاہے اتقاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جو نبی کا معمور تھا سنت تھا آپ کا طریقہ تھا وہ دس دن کا تھا لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے دو دن کا پانچ دن کا بھی اتقاف کر سکتا ہے ناظرین چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور سوالات ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شیخ ایک سوال یہ بھی ہے یہ اتقاف میں آدمی کب داخل ہو اور وہاں سے نکلے کب مناسب کیا ہے دیکھئے اس سلسلے میں ہم نے احتیاط کی رائے اختیار کی وہ علماء جو اکیس یا اس سے بیس یا کہتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن ہم نے چونکہ شرعی اعتبار سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتی اور آخری عشرہ کب شروع ہوگا جب اکیس وی رات شروع ہوگی کب جب اکیس وی رات شروع ہوگی تو آخری عشرہ شروع ہوگا آخری عشرہ شروع ہوگا لہذا یہ چاہیے جو شخص آخری عشرے کا اعتقاف کرنا چاہیتا ہے وہ بیس کی رات کو داخل ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث جو بخاری میں ہے اس میں یہ وارد ہے کہ آپ آخری عشرے کا اعتقاف کرتے تھے اپنے معتقف میں فجر کے بعد داخل ہوتے تھے تو معتقف سے وہاں مراد وہ ہے جو آپ کے لیے جگہ خاص سونے اس کے لیے ہوا کرتی تھی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ مسجد میں بھی اسی وقت جایا کرتے تھے کیوں اس لیے کی اکیسویں رات ان اہم راتوں میں ہے جس میں لیلت القدر کی امید ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار لیلت القدر اکیسویں شب ہوئی جیسے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا لیکن مجھے بھولا دیا گیا فلا فلا صاحب لڑے سعی بخاری کی رواہ تھے مجھے وہ بھولا دیا گیا البتہ خواب میں مجھے دکھا گیا کہ اللہ تل قدر ہمیں نصیب ہے اور میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں حضرت سجد خدری بیان فرماتے ہیں کہ وہی اکیس کی رات تھی اس صبح کو ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی رات کو اور چھت ظاہر بات خجور کے پتوں خوشوں کی تھی تو اس سے پانی نیچے گریا تو آپ سجدہ کی تو آپ کے قریب سے پہلے انسان مسجد کے اندر موجود رہے تاکہ ادان ہو تو وہ مسجد میں ہو اور اس طریقے سے وہ اپنا وقت گزارے البتہ نکلنے کے لیے اس سلخلے میں میں آپ سے واضح کر دوں ایک وقت جائد ہونے کا ہے اور ایک وقت استحباب کا ہے ایک جائد ہونے کا جائد ہونے کا وقت یہ ہے کہ عید کا چاند دکھ جائے چاہے نو راتیں ہوئی یا دس راتیں دونوں ہو سکتا ہے اگر انتیس کا چاند ہے تو نو راتیں ہوگی اور اگر بیس کا چاند ہے تو دس راتیں ہوگی تو جائد وقت یہ ہے کہ انسان کیا کرے عید کا چاند دکھ جائے تو اپنے گھر جا سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول امام بن خزیمہ رحمہ اللہ سے امام خزیمہ کی ایک حدیث سے نقل کیا آئے اور اس کو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے معتقف ہی سے کہا چلے گئے عیدگاہ چلے گئے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی معتق امام مالک میں یہ نقل کیا ہے کہ ہم نے اپنے برگوں بڑو بات پایا ہے کہ وہ لوگ اتقاف سے سیدھے کہا جاتے تھے عیدگاہ جایا کرتے تھے فی عید کی نمات پڑھنے کے بعد اپنے اہل وعیال میں واپس آیا کرتے تھے تو معتق سے نکلنے کے لیے معتق کے لیے اتقاف کرنے والے کے لیے دو وقت ہے ایک جائد وقت ہے اور ایک مستحب وقت کیا ہے کی وہ چونکہ اس کے خاتمے پر نماز عید بطول شکرانے کے اور اس کو پورا کر لے تب اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے لیکن اگر کوئی عید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے گھر آ جائے تو یہ اس کے لیے جائد شیخ چونکی وقت ہمارے پاس ہے ایک اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ اتقاف مسجد کے ساتھ خاص ہے یا کہیں بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں قرآن مجید نے اتقاف کے لیے مسجد کی بات کہی ہے تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اتقاف مسجد میں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ مساجد ایک عام سے بات کہی ہے کوئی خصوصی مسجد کی بات نہیں کہ اس لئے بعض محادیثی نے باقیدہ باقیدہ اس آیت کو کو کوئی کرتی ہوئی اتقاف فی مساجد کلیہ کہ ہر مسجد میں اتقاف کیا جا سکتا ہے اور اس سے ان اہل علم پر رد مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ خاص خاص کچھ مسجد ایک یا دو امام بخاری رحم اللہ نے بھی یہ باب آیا تو اس آیت سے یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ اتقاف مسجد میں ہو سکتا ہے اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اتقاف صرف تین ہی مسجد میں ہوگا ان کے سامنے ایک روایت ہے تو اس روایت کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ تین ہی مسجد میں اتقاف کھنا چاہئے لیکن اس روایت کے بارے میں راجع بات یہ ہے جو صحیح بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ استراب ہے روایت کے بیان میں بہت زیادہ استراب ہے اور یہ اس کی بنیادی وجہ ہے اس روایت کے ضعیف ہونے کی گرچہ اس پر بہت ساری بحث کی گئی ہیں اہل علم نے اعتقاف کرتے رہے اور کسی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے ایک دو اقوال صرف ملتے ہیں ورنہ اقوال تو یہ بھی ملتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے ٹھیک آدم جائے لیکن اگر کوئی بھی مسجد ہے وہاں پانچ ہوتی ہے تو اس میں اعتقاف کر سکتا ہے جس پر مسجد کا اطلاق اگر آپ کرتے ہیں اس پر سب کچھ ہو راج مسجد میں ہوتا ہے تو اعتقاف کر سکتا یعنی ایسی مسجد میں وہ کرتا ہے جمعہ کے لئے باہر جانا شاہد ہے تو جا سکتا ہے شیخ بتائیں بسکت دیکھ یہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ایسی مسجد میں اعتقاف کرے جس میں جمعہ کا احتمام جی جس کہ عائشہ رضی جماعت کا احتمام ہوتا ہو اب چونکہ جمعہ یہ فرد عین ہے ہر شخص کے اوپر لہذا وہ حدیث جس میں بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول سے ضروریات کے تحت اور یہ اشد ضروریات میں سے ہے لہذا جمعہ کے لئے وہ جا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ناظرین دیکھا اپنے شیخ نے بڑے واضح انداز میں یہ بات رکھی اللہ سبحان تعالی نے فرمایا اللہ سبحان تعالی نے اسے عام رکھا ہے اسے مطلق رکھا ہے جیادہ ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ اگر مسجد ہے کوئی بھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو وہاں اتقاف کیا جا سکتا ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ ایسی مسجد کا انتخاب کیا جائے جہاں انتظامات اچھے ہوں جمعہ کا بھی احتمام ہو تو اور اچھی بات ہے تاکہ اسے بلا ضرورت باہر نہ نکڑنا پڑے البتہ اگر ایسی مسجد جہاں جمعہ کا احتمام نئی آدمی اتقاف کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھئے اگر اعتقاف کے معنی پر غور کر ریا جائے تو ہر آدمی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اعتقاف کا معنی کیا ہے کہ گویا ایک دن کے لیے دس دن کے لیے دو دن کے لیے جو بھی کچھ بھی ہے گویا معتقف نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کس کے حوالے کر دیا ہے اب عبادت المحجید کے حوالے کر دیا لہذا اب اس کا دنیا سے تعلق صرف ضرورت یا حاجت شدیدہ کی حد تک رہ جانا چاہیے بس ضرورت یا حاجت شدیدہ مثال کے طور پر کھانے کی اس کو ضرورت ہے قضائے حاجت کی اس کو ضرورت ہے اس سے بچے ہیں ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے یہ ایسی چیز ہے جس کی اجازت شریعت دیتی ہے شریعت اجازت دیتی ہے انسان کسی خاص کام اس سے کوئی مشورہ کرنے آئے یا کوئی علمی بہات علمی گفتگو ہے اس کے اجازت شریعت دیتی ہے لیکن انسان اپنے اعتقاف کو ویسا بنا لے گویا کہ وہ اعتقاف میں ہے ہی نہیں اب اپنے ساتھ موبائل رکھا ہوا ہے اور موبائل آرہا اور ریسیف کر رہا ہے لوگوں سے تو اعتقاف کا معنی کیا ہوا تجارتی گفتگو بھی ہو رہی ہے معاشرتی گفتگو بھی ہو رہی اجتماعی بھی ہو رہی سیاسی تار کچھ ہو رہا ہے تو گیا اس نے اعتقاف کا حق نہیں ادا کیا اعتقاف کے لیے اصل معنی کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں سے انسان کٹ جائے اسی طریقے سے اعتقاف میں کیا کام مشروع ہے اگر یہ انسان سوچ لے مثال کے طور پر اسے بکثرت اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر اور دعا کے اندر مشغول لینا چاہیے یہ اہم چیز ہے اس کے علاوہ نماز ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کی بڑی اہم عبادت ہے دن کے اندر جو نوافل ہیں ان کے اندر مشغول رہے رات میں عبادت کی رات ہے اس کے اندر مشغول رہے قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ رمضان ہے آپ جانتے ہیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے معتقف کو اس سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے اسی طریقے سے معتقف کے لیے یہ بڑا اہم کام ہے کہ وہ حالت اعتقاف میں اللہ تبارک وطالعہ سے استغفار کا دعا کا یہ سلسلہ برابر جاری رکھے اس کے اندر اس سے کوتائی نہ ہونے پائے تو یہ کام ہے اعتقاف حالت میں جو کی مشروع ہونے چاہیے اب اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے بعض لوگوں کا ہے کہ افتاری کی دعوت دیا تو افتاری کھانے کے پکوا رہے ہیں وہاں جا کے کھڑو کر اس کا اعتمام کر رہے ہیں ہاں بھائی ایسے پکاؤ یہ کرو مجید کے سہن میں نکل کر کے یہ اعتقاف کے مقصد کے خلاف ہے اسی لئے امام القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلام کا اعتقاف کچھ اور ہے یہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں تو آت کے بارے ہم کیا کہا جائے گا تو اعتقاف کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیاوی امور سے کٹ کر کے الگ ہو جائے اب اگر اس میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعتقاف کا حق اضا نہیں کیا شیخ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں بہت سارے متقیف ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موبائل ہماری ضرورت ہے ہم اعتقاف کے لئے بیٹھ رہے ہیں اعتقاف کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں موبائل بھی رکھیں گے اس لیے بہت سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں بہت سارے اللہ کی مسجد میں اس میں بھی محدود جگہ میں قید ہو جائے اور وہاں رہ کے سکون سے اعتقاف کرے لیکن موبائل ہاتھ میں لینا نہ صرف یہ کہ پوری مسجد میں بلکہ گاؤں میں بلکہ پوری دنیا پر نظر رکھنا ہے موبائل ایک ایسی چیز خاص سے انٹرنیٹ بھی دنیا پہ نظر رکھنا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ دیکھیں اتقاف میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اپنا فوٹو کھشکے اور ساتھ موبائل لے کر بیٹھنا یہ درستی نہیں ہے اب یہ اگر کسی موبائل جس میں نٹ نہیں صرف اگر اس کو اتنا پورا کنٹرول کر سکتا ہے مخصوص نمبر کسی اور کے پاس نہیں صرف اس کی بیوی کسی سے جیسے اللہ حدیث میں آتا ہے کھانا دیں آتی کچھ اس طرح کی ضروریات کیونکہ اور مختصر ہو جاتی ہیں محدود سیم ہے اور کسی کے رابطے میں نہیں ہے وہ رکھنا چاہیتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک عام نمبر جس کا سب کے پاس ہے آپ اس کو رکھو گے تو وہ موبائل کو اولاً اس میں نیٹ نہیں ہونا چاہیے ایک مخصوص وقت رکھ لیجئے ترابی کے بعد یا کوئی اور وقت رکھ جس میں آپ اہل ایال کی اپنی خبر جس طریقہ نبی کریم نے ایک وقت رکھا تھا بس آوکات رات میں عزواج متحرات آپ کی زیارت کی آیا صفیہ کا واقعہ مشہور ہے تو آتی تھی تو اس میں کوئی قواہت نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ ایک محدود وقت ہی کے کھولا جائے یا نہیں 24 تھی تو لہذا اصل چیز یہ ہے کہ شیخ نے کہا موبائل لے ہی کر کے نہ جائے خاص وقت کے لیے خاص وقت کے لیے دھر والوں کی خبر لینی ہے یہ کوئی اہم بات بتانی ہے جزا اللہ شیخ ایک اور اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی دین کے جذبے کے تحت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتقاف کرتا ہے اس کے لیے اچھا موقع ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کا لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی اگر اتقاف میں بیٹھا ہے تو رب کو راضی کیسے کرے کچھ خاص آمال دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے جو آمال تھے کہ آپ صلی اللہ سے ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ عبادت کے اندر جتنا اشتہاد اس راتوں میں کرتے کسی اور رات میں نہیں کرتے تھے آپ کمر کس لیتے تھے رات جاگہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جو معمول رہا وہ یہی خاص عبادت دکر ہے ترابی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے ان راتوں میں بہت اہم چیز استغفار یہ چیز ہے رمضان کی بڑی احمد جیسا ہے کہ ہمارے عزیز نے کہا اللہ کے رسول حدیث سے ان چیزوں میں انسان مشغول رہے ایک مسئلہ میں چاہتا ہو کہ مشہورتا کچھ ایسی چیزیں آئیں جیسے مثال کو طور پر آدمی رات میں اٹھ کر خاص سے آخری پہر میں اللہ سے دعا کرے استغفار کرے نفلی نماز پڑھیں تو کچھ آمال میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے احباب بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں تو آج آتے ہیں کاف کے لیے بس وہ کیا ہے وہ سی قرآن پڑھتے ہیں دیکھ ایک تو کچھ محدود چیزیں ہیں تراوی ہیں اسے پڑھنا ہے آخری رات کے لیے بہتر چیز استغفار ہے وہ کرنا ہے باقی عام حالات میں اس کو آزاد رکھا جائے ہر انسان کا جو دل ہے وہ کس چیز میں لگتا ہے کس چیز میں لگتا ہے اس سکون اور اللہ تعالیٰ سے تعالق خوشو اور خضو کس چیز میں زیادہ محسوس ہوتا ہے بعض لوگ ہیں نماز میں ہے بعض لوگ ہیں دعا کرنے میں ہے تو انسان اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ وہ عامال جیسے قیام لیل ان راتوں کی بڑی اہم عبادت ہے قیام من قام رمضان ہے کی نہیں اہم عبادت ہے اس طرح سے تراوی ہے جو صورت قیام ہے وہ ہے یہ اہم عبادت ہے اس کے علاوہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا جی کس میں زیادہ لگ رہا ہے کس چیز میں اس کو امام کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے پاس وقت ہے نفل دن تو ہی نفل نماز کے لئے تو اس کو استعمال کریں لیکن کوشش یہی رہنی چاہیے اس کا لو اللہ سے اس کی لو لگی رہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ایک معتقیف جو اعتقاف کرنے کے لئے بیٹھا ہے اس کے لئے کوئی خاص عبادت نہیں مقصوص عبادت نہیں جتنی عبادتیں ہیں جو عام دینوں میں کی جاتی ہیں ان تمام عبادتوں کو وہ کر سکتا ہے لہذا ایک معتقیف کی ذمہ داری ہے جتنی عبادتیں ہیں ان کو بروے کار لائے اللہ کا ذکر کرے اذکار کرے اور خاص طور سے جو آخری پہر کا وقت ہوتا ہے اس موقع سے وہ ضرور اٹھے اس موقع سے وہ سو نہ جائے بلکہ اس موقع کا احتمام کرے اللہ کو یاد کرے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے ذکر و اذکار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں چونکہ اس کے لئے اچھا موقع ہے دنیا سے اس نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے وہ اللہ کے تقرب کے لئے آیا ہے اس لئے اسے چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ اجازت دیجئے السلام وآلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ